اسلام علیکم شور ہے گلی گلی میں شور ہے نیازی گھڑی چور ہے گھڑی گھڑی انہوں دی چھیڑ بنا دیو گھڑی گھڑی خان گھڑی خان کدھر ہو بھئی یہ گھڑیاں تم نے توفے والی بیچی ہیں شرمندہ کی ہے محمد بن سلمان کے سامنے سعودی عرب کے سامنے آپ نے گھڑیاں بیچ دی ہیں تو یہ گھڑی چور ہے اور آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز اس وقت دے رہا ہوں اس وقت اس وقت بنی گالا میں اجلاس جاری ہے یہ اجلاس جاری ہے اور عمران خان کو یہ ایک مشورہ دیا جا رہا ہے بریکنگ نیوز ہے عمران خان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ لویہا گرم ہے ابھی سے ابھی سے لوگوں کو کہو نکلو اور وہ بہانے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے دھرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں ابھی فیصلہ جاری نہیں ہوا ایک جو ممبر ہے وہ اچانک بیمار ہو گیا اس نے ابھی دسخط کرنے ہے ٹھیک ہے پھر الیکشن کمیشن فیصلہ دے گا اور پھر یہ جو نا وہ عدالت میں جائیں گے تو عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پہ آپ جو ہے وہ دھرنے کا اعلان کر دیں اور یہ آپ کو جو نا وہ اس وقت صورتحال بڑی کنٹرول میں ہے یعنی کہ دھرنے کے حوالے سے ہموار ہے اور آپ دھرنے کا اعلان کر دیں اور یہ متوقع ہے کہ اس اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کی جائے گی یہ میں آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں دوبارہ جیسے میں نے آپ کو فیصلے کی خبر بارہ بجے بتا دی تھی بتائی ہے کہ نہیں بتاؤ قانونی ٹی وی پہ بتائی ہے کہ نہیں کس نے اور بتائی ہے میں نے کہا تھا نائل کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ عمران نیازی کا آج پھر ابھی میں بریکنگ نیوز آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی اسی پریس کانفرنس میں وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے ابھی آج آج کر دیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد نیازی کو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ کریں اور باقی وہ جو ہے نا احتجاج وغیرہ ختم ہو گئے ہیں اور لوگوں نے لوگ جو تھوڑے سے نکلے تھے تیس چالیس چالیس وہ چلے گئے ہیں اب عمران خان کے خلاف ایف آئی آروں کا سلسلہ چلے گا جو ہی نقل ملتی ہے تو اس کے ساتھ فوری طور پر ایف آئی آر کروائی جائے گی اور یہ قانونی طریقہ ہے قانونی طریقہ ٹھیک ہے وہ ایف آئی آریں بھی ہونی ہیں جو پہلے فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کے خلاف آئی تھی نا تو اس میں بھی ایف آئی آر تحقیقات کر رہی ہے جس کی وجہ سے سینیٹر سلیم صف اللہ اور ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو ایف آئی آر ہر فیصلے کے بعد بلکہ اس میں تو الیکشن کمیشن نے لکھ دیا ہے سفارج کر دیا ہے کہ جی ان کے خلاف کاروائی قانونی کاروائی کر دی جائے تو بریکنگ نیوز کیا ہے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ابھی عمران خان آج ہی آج ہی میں رف آئی ڈیا آپ کو بتا رہا ہوں نو سے دس بجے کے درمیان جو ہے وہ کر دیں گے انونس کر دیں گے اور وہ جو دھرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فیدہ اٹھاؤ لوگوں کے سینٹیمنٹ سے اور عمران نیازی نے فتنہ فساد پھیلانا ہے اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ نیازی صاحب چھے سیٹوں سے جیتے تھے اب جناب سات سیٹوں سے ہار گئے اے دیکھو او یار میں چیک کراں اے بھی گھڑی کو چوری دی وہ تو بنی گالہ جو نہ آئی ہو بھی ہے میں نے بھی کسی نے توفہ دیتا ہے گھڑی اے میں چیک کراں کہ اے بنی گالہ تو تو نہیں آئی چوری دا مال پھیل گیا ہے نا پورے پاکستان ہے چھے چوری دا مال پھیل گیا ہے خبردار ہوشیار کوئی چیز بھی لینا پرس لاکٹ گھڑی اور سارا پنکی پیرنی نے سارا مال بھیج دیتا ہے خبردار بھی میں آپ سب کو خبردار کر رہا ہوں کہ مال لیتے ہوئے احتیاط کر لینا اس کے اوپر کوئی فارن کی مور نہ لگی ہوئی ہو ٹھیک ہے اسلام آباد والوں لاہور والوں ہوشیار ہوشیار چور داخل ہوگے چوروں نے سمان بیچا ہے اور بیچا بیچا بھی ہے چودہ کروڑ کی اے نیازی گھڑی نیازی اور نیازی گھڑی نیازی بہت مزہ آ رہا ہے سر بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے باتیں کر کے نا تو یہ آپ کو ایک تو خبردار میں نے کر دیا کہ کوئی چیز نہ خریدیں اس نے یہ اس نے ہر چیز بیچی آپ کا پتہ ہے تفصیل آپ کو آئے گی نا وہ کوئی چونسٹھ سے بھی زیادہ چیزیں ہیں جو اس نے بیچی ہیں ہر چیز ڈائریاں کلم کاغذ کفلنگ گھڑیاں توپیں اس میں وہ جو نمونے کی ہوتی ہیں تلواریں ہر چیز بیچی ہے اس نے تو خبردار ہوشیار مشتری ہوشیار باش کوئی چیز نہیں خرید نہیں آپ نے اسلام آباد والو لاہور والو کراچی والو سن لو نہیں دے وہ جڑا چوری دہ مال جدہ کل پھڑیا جا ہے نا وہ بھی چور ہوں دے تو ابھی حکومت جو ہے نا وہ کارہ یہ پلیننگ اس کی گرفتاری کی عمران نیازی کی یہ بھی بریکنگ نیوز ہے تو عمران نیازی جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کرے گا ابھی ابھی اعلان کرے گا اور گھڑی چور جو ہے وہ دم دبا کے بھاگ گیا ہے اور سارے گئے ہیں میں یہ اس وقت حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا ہے رانہ سنولہ الیکشن کمیشن کے باہر جو دھرنا ہے اس کو فوری طور پر منتشر کرو ادھر ہی کٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے یہ جو گھنڈے ہیں نا اس کے اسی بہانے سے وہ ادھر ہی کٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر وہ کچھ بھی نہیں رہے گا ریڈل ریڈ زون اور یہ وہ ساری جیزیں ختم ہو جائیں گی تو ان کو فوری طور پر وہاں سے منتشر کیا جائے ٹھیک ہے تھوڑے سے ہیں ان کو منتشر کر دیے جائے ہاسو گیس کے ذریعے اور یہ کوئی ان کا اتجاج نہیں بنتا عدالتوں کے سامنے کوئی اتجاج بنتے ہیں اور اگر کسی امرانڈو جاج نے امران خان کو ریلیف دیا تو سن لو پھر تمہارا بھی وہی حشر ہوگا وہی حشر ہوگا تمہارا بھی اللہ رحم کرے وہی حشر جو جسٹس مشتاق کا ہوا تھا جس کے جنادے پہ بھی مکھیاں آ گئی تھیں آپ کو پتہ ہے شہید کی مکھیاں وہ جو بغض میں بھٹوس شہید کو جس نے فاسی دی تھی اس کے جنازے پہ یہی حال ان کا ہون ہے یہ حال ان کا ہون ہے اس لیے تو کوئی امرانڈو جاج آگے بڑھ کے آگے آنے کی کوشش نہ کرے اس سرٹیفائیڈ انٹرنیشنل چور کو یہ چور تو اب ایسا ہے کہ اس کے بارے میں پتا چلا ہے کہ اس کا لندن میں جانے کی اوپر بھی پابندی ہے امریکہ بھی نہیں آ سکتا کچھ پابندی ہے اندر سے اس کو نوٹس میں لے ہوئے ہیں جو اس نے ابھی چھپائے ہوئے ہیں اور موجود حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ دھڑلے سے آگے آئے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی چور سے یہ تو الزام لگاتا ہے نا چور چور یہ سرٹیفائیڈ چور ہو گیا ہے ہو گیا ہے کہ نہیں تو اب عدالتیں اپنا رول ادا کریں اور انصاف کے اتراز اسے رول ادا کریں اگر انصاف نہ کیا نا تو جسٹس پارٹی باہر نکلے گی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں بے شک ہمارا تھوڑا بھی اتجاج ہوگا ہم نے اتجاج کرنا ہے اور تمام دوستوں کو یہ میں کہتا ہوں کہ جو جسٹس پارٹی کے ممبر پہلے بنے ہوئے سب کے کارڈ بن گئے ہیں اور باقی جو لوگ ہیں جو کارڈ بنانا چاہتے ہیں وہ رابطہ کرے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیف سیون فائیف ٹو پہ رابطہ قیم کریں ان کے بھی انشاءاللہ تلہ کارڈ بن جائیں گے اور باقی ستیں خیرانیں ٹھیک ہے سمارٹ کارڈ بنانے کے لیے رابطہ کریں اس کے لیے تصویر بھیجیں اڈریس بھیجیں ولدیت بھیجیں اور تھوڑی سی فیس ہے وہ مجھ سے فون کر کے پوچھ لیں